میں پولٹکس کے پر بات یعنی پولٹکس کی وجہ سے نہیں کر رہا میں یہ ایک پاکستانی ہوتے ہوئے کر رہا ہوں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں ہوتے ہوئے جب سے یہ جرائم پیشہ لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے ایک سازش کے تحت ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے جو تیس سال سے قوم جانتی ہے کہ انہوں نے کس قسم کے جرم کیے ہوئے ہیں ہمارے ملک سے اور یہ وہ لوگ ہیں جب مشکل پڑتی ہے سارے باہر بھاگ جاتے ہیں کیونکہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ انہوں نے اور بہر ڈالر باہر رکھا ہوا ہے تو ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا ملک اوپر جائے نیچے جائے ان کا پیسہ تو باہر محفوظ ہے اور اگر روپیہ گرتا ہے معیشت نیچے جاتی ہے تو ان کو تو فرق نہیں ان کے دو ڈالر میں پیسے پڑے ہوئے ہیں تو جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے کرش کرنے کی کوشش کی میری پارٹی کو انہوں نے سوچا کہ یہاں تو جب گرمنٹ گرائی جاتی ہے تو لوگ مٹھائییں بانٹتے ہیں انہوں نے خود اتنی پروپگینڈا کی اور اپنے اس میڈیا کے ساتھ میڈیا ہاؤزز کے ساتھ مل کے اور ان صحافیوں کے ساتھ مل کے کہ اس سے بری ہمارے سے بری گرمنٹ تھی کوئی نہیں اور ہم تو لوگ تو تنگ ہیں اور جب جیسی ہمیں نکالیں گے تو لوگ مٹھائییں بانٹیں گے تو جب وہ نہیں ہوا اور جو پبلک نکلا ہی ہمارے ساتھ تو ان کو خوف آنا شروع ہو گیا کہ یہ ہوا کیا ہے کہ انہوں نے جو سارا نیریٹر بلڈ کیا تھا کہ یہاں تو ملک تبایی کنارے پہ کھڑایا اور لوگ خوش ہوں گے تو جب لوگ ہمارے لئے سڑکوں پہ نکلائے اور اس کے بعد جب ہم نے اتجاج کیا تو اس اتجاج میں جو انہوں نے ظلم کیا ہمارے اوپر وہ ہمیں پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ یہ تو کوئی جمہوریت سے تعلق ان کو تو صرف جمہوریت یاد آ جاتی ہے جب یہ آپس ایشن میں ہوتے ہیں انہوں نے جس طرح کی حربیں استعمال کیے لوگوں کو گھروں میں گھسکے دو دو دھائی دھائی بجے لوگوں کے رات کو گھروں میں گھسکے انہوں نے جو لوگوں کو مارا اور بعد میں جب پولیس سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہمیں پیچھے سے آرڈر آئے ہوئے تھے یہ کرنے اور اس کے بعد انہوں نے جو اس دن یہاں ٹیر گیسنگ شیلنگ کی لہور میں شیلنگ کی جبکہ انہوں لیبرٹی پر فیملیز آئی ہوئی تھی پروٹیسٹ کرنے کے لئے تو ہمیں تاب اندازہ ہوا ہے کہ یہ تو یہ یہاں کوئی ہم جمہوریت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے یہ تو ایک معافی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لئے اب ہر چیز کرے گا ہمیں کرش کرنے کے لئے لیکن جو حربیں استعمال کیے گئے ہیں اس کے بعد کیونکہ ہم الیکشنز بھی جیت گئے بائی الیکشنز ہوئے یہی ان کا الیکشن کمیشنر تھا اس نے پوری دھانلی کی ان کے ساتھ مل کے ان کی اپنی گورنمنٹ تھی پنجاب کی وہ ہم جیت گئے اب پھر انہوں نے الیکشن کمیشنر ان کے ساتھ مل کے ہلکے چنے جدھر ہم کمزور تھے وہ جب الیکشن وہاں مدربی جیت گئے سندھ کے جو کراچی کے اندر انہوں نے دھانلی کہ وہ ساری قوم کے سامنے ہے لیکن وہاں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ساتھ ملے ہوئے ہیں لیکن مجھے جو چیز آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ جو انہوں نے جو انہوں نے طریقے اختیار کی ہیں یہ کبھی میں نے پاکستان میں اس طرح کی اس طرح کی حرکتیں نہیں دیکھی سنایاں دہشتگردوں سے ایسے کرتے تھے سنایاں کوئی بہت بڑے جو مجرم جو ہوں جن کے جو بار بار جلم کریں شاید ان سے کرتے ہو ایسی چیزیں ہمیں نہیں پتا شاید کوئی ہندوستان کا کوئی جاسوس ہو یا وہ اس سے کوئی کرتے ہو لیکن میں نے یہاں پولٹیکل لوگوں سے اس طرح کا ظلم کبھی نہیں دیکھا اور خاص طور پر وہ جو ڈیموکریٹک دور ہے میں نے کبھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی انہوں نے پہلے شباز گل سے جو کیا اور میرے اوپر تقریباً کنٹیمٹ بھی لگیا اسی کے اوپر لیکن میرا کیوں میں نے ریاکٹ کیا کیونکہ مجھے جب چیزیں پتا چلیں کہ شباز گل سے انہوں نے کیا کیا کتنا تشدد کیا جنسی تشدد کیا یعنی ننگا کر کے ایک اچھا اور وہ ہے کون وہ یونیورسٹی پروفیسر ہے یہ نہیں کہ وہ کوئی کوئی دہشتگرد ہے تو میں پہلے تو میں میرے سے مانا نہ جائے پھر انہوں نے مجھے جب تصویریں دکھائیں میرے وکیل مجھے ملے ہیں جب انہوں نے چیزیں مجھے دکھائیں تب مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے کیا کیا اس سے اور پھر وہ باقی تو خیر عدالت میں بھی مجھے پیش ہونا پڑا اس پہ لیکن جو مجھے آزم سواتی کے اوپر جو انہوں نے کیا یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں آج آپ کو کہہ دوں کہ میں اب اس کو پوری طرح آزم سواتی کے ساتھ ہر فورم کے اوپر ہم جائیں گے اس کے پر کہ اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ہماری عدلیہ نے سوہ موٹو ایکشن نہیں لیا اس کے اوپر اگر اس کے اوپر ایکشن لے لیتے کسٹوڈیل ٹوچر تھی وہ ساری دنیا میں بینڈ ہے اس کے اوپر لے لے تو شاید آزم سواتی سے وہ نہ ہوتا جو ان سے ہوا ہے میں صرف چاہتا ہوں کہ مختصر آزم سواتی پہلے آپ کو بتائیں ان سے کیا کیا ہے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج پاکستان میں رہنے وارے پاکستانیوں کو اور بیرون ملک جو رہ رہے ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ پاکستان کو آج اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بہادر اور انصاف پسند لیڈر دیا ہے جس کی وجہ سے پوری پاکستانی قوم ایک قوم بن چکی ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج اس جمہوری دور کے اندر نام نہات جمہوری دور کے اندر اگر ایک سٹنگ سینیٹر کو خواہ اس نے کتنا بڑا بھی جرم کیا ہے لیکن ماورائے قانون ماورائے آئین اور پھر وہ سینیٹر جو کی پی ٹی آئی کے پالیمانی جو پارٹی ہے ہماری پی ٹی آئی کو اس کا ہیڈ ہے اور سترہ سال سے سینیٹر کے اندر ہے اور کتنی کمیٹیوں کو میں نے ہیڈ اور چیرمین اس کا میں رہا ہوں آج آپ کے جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں اور جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں اس کمیٹی کا میں چیرمین ہوں اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج آج اگر عدالت عظمہ سو موٹو کیس نہیں لیتی اور ان لوگوں کو جنہوں نے کسٹوڈیل ٹارچر کیا اور جس طریقے سے میڈیا کے ان بہادر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ان کے کپڑے نکالے آج میں پوری دنیا کے پارلیمنٹیرین کو یہ کہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ان ارث کروں گا ان لوگوں کو جو دو گھنٹے تک لے گئے انہوں نے تشدد کیا اور پھر انہوں نے اس ملک کی جمہوریت اور اس ملک کی سینیٹر پارلیمنٹ کے کپڑے نکالے اور چیف جسر صاحب میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ شولے کہیں آپ کی عدلیہ تک نہ پہنچیں اور کل کسی جج کے کپڑے نہ نکالے جائیں پڑیمنٹل رائٹ سی وہ قانون ہے کہ جس کے تحت آپ سو موٹو لیتے ہیں آج آزم سواتی نہیں بورا آج پارلیمنٹ کے ایک ادنا سینیٹر بورا ہے سٹنگ سینیٹر بورا ہے اور اگر آپ اس کا تحفظ نہیں کر سکتے آپ کو اس ملک کا قانون اور اس ملک کا آئین اس کرسی کے اوپر جو ہے برجمہ ہونے کا کوئی حق نہیں اس لئے انشاءاللہ تعالیٰ میں منڈے کو آ رہا ہوں کہ جس طریقے سے سینیٹ کے پورے ممبرانے اور آج یہ بھی دیکھیں کہ پوری سینیٹ کھڑی ہے اس کام کے اوپر کہ وہ کون لوگ تھے کس زلت سے انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ عمران خان کے اس سپائی کو گرائیں تاکہ یہ پیغام وہاں تک پہنچے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سی سا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں پچیس تاریخ کو بھی آپ نے آپ کے رینجر نے ڈی چوک کے اندر تشدد کیا اس سے ہمارے ارادے اور مصمم ہو چکے اور آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ لیکن ساری دنیا کی جتنے بھی فورم ہیں انصاف کے قانون کے میں وہاں پہ یہ لے کے جاؤں گا چیف جیسر صاحب اور میں امید کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اس ممبر کی آواز اس لیے کہ وہ دادہ ہے میری پوتیوں کے اوپر جو ٹرومہ ہے ابھی میں عمران خان صاحب کو یہ بتا رہا تھا کہ بچپن میں ایک واقعہ ہوا تھا اور آج بھی بچپن کا وہ ٹرومہ موجہ یاد ہے اس لیے اس لیے سیولائز سوسائٹی ہمیشہ اپنے بچوں کو ایسی دہشت اور ایسے ٹرومے سے دور رکھتی ہیں تو یہ میں نہیں میری وہ تین معصوم جو پوتیاں ہیں وہ بھی آپ کے در پہ آئیں گی انشاءاللہ اس لیے ایک ہی بات ہے کہ اگر انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں میں سیاسی بات نہیں کر رہا جرم جو بھی ہوگا اس کے مطابق عدالت جو ہے سزا دے لیکن میرے اخلاق اور کردار کو جس طریقے سے آپ نے عرشت شریف سمی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سابر شاکر جمیل فاروقی بے شمار ہمارے دوست جس طریقے سے ان کو ننگا کیا گیا عمران ریاض کو دیکھ لیں آج اگر یہ روش ہے اگر عدالت عظمہ اس کے اوپر جو ہے ایک تحقیق نہیں کرتی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کیا جرم کیا ہے اور اس کی پاداش کے اندر کیا سزا مر رہی ہے قانون اور آئین سے بالاتر ہو کر آپ کی موجودگی میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے انصاف کے درکاز اور خدا کے فضل سے وہاں پر لیکن اس کانفرنس کے ذریعے عمران خان صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہوں گا کہ ملک جمہوریت اخلاق اور کردار اس طریقے سے نہیں چل سکتے اور یقین ہے کہ آپ کے انصاف کے دروازے جس کے تحت آئین نائنٹین سیونٹی تھری کے تحت آپ کو فرڈمنٹل رائٹس دیا گیا کی تحفظ کا بنیادی حق آپ کو ون ایٹی فور سری دیا گیا ہے اس کے دروازے کھولیں گے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے تاکہ آئندہ کوئی پالیمنٹیرین کوئی میڈیا کا سفر کرنے والا اور اپنی آواز زمیر آواز کو بلند کرنے والا یا کوئی جج کم از کم اس کے کپڑے جو ہے دوبارہ نہ ملے دوبارہ جو ہے اس کو وہ شرمندگی نہ اٹھانے پڑے میں دو چیزیں ایٹ کرنا چاہتا ہوں ایک ہے کہ آزم سواتی کے جب یہ اندر آئے ان کے گھر کے اندر کوئی وارنٹ کے بغیر دوارے پھلانگ کے گھر میں آئے ان کو بچوں کے سامنے یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں یہ خاص طور پس کہ ہمارے کب معاشرے میں چادر اور چاردواری کی رسپیکٹ نہیں تھی ہمارا تو فیملی سسٹم ہے بچوں کے سامنے مارا ان کو جرم کیا تھا جی تنقید کر دیجی کسی بڑے آدمی کی کون سا ملک کی اجازت دیتا ہے کہ ایک تنقید ٹویٹ کی تنقید کے اوپر یہ کیا جائے کون سا قانون اجازت دیتا ہے لیکن جو سب سے جو خوفناک چیز ہے کہ انہوں نے پکڑایا ان کو کسی اور کے حوالے کیا وہ لوگ کون تھے کیا ان کو جب میں یہ چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس بلائے ان لوگوں کو یہ ایف آئی کو بلائے اور پوچھے کہ کس کے حوالے کیا گیا تھا جنہوں نے پکڑ کے ننگا کر کے ان کو مارا اور بالکل وہی ہوا جو شباز گل سے ہوا اس کو بھی پکڑا دیا کسی کے حوالے انہوں نے جا کے کوئی ڈیٹھ دن رکھ کے اس کو مارا اور ننگا کر کے جمیر فاروقی سے بھی یہ ہوا سوال یہ ہے کہ کیا یہاں ایسے لوگ ہیں جن کے لیے کوئی پاکستان کا قانون نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیا وہ جو مرضی چاہے اس ملک میں کر سکے اور اگر آپ یہ اجازت دے دیتے ہیں لوگوں کو کرنے کے لیے تو اس کا مطلب کہ ملک تو بن گیا ہے بنارہ ریپبلک یہی تو بنارہ ریپبلک ہے یہی تو ہے آپ نے کسی کو فیصلہ کیا اچھا جی وہ چیز اس کی پسند نہیں ہے اس کو پھینٹا لگا دو اس کو زلیل کر دو لوگوں کو ڈرا دو بات یہ کہ کیا اداروں کی اس سے کوئی عزت کرتا ہے کیا یہ جو یہ کر رہے ہیں کیا قوم عزت کرے گی اداروں کی ان نفرتیں بڑھیں گی اپنے ملک کے اندر یہ آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں اور میں یہ مجھے ابھی بھی حیرت ہے کہ یہاں ہماری کوئی سارا نظام بس کوئی ایسے نامعلوم افراد ہیں وہ جو مرضی کریں سب ڈرتے ہیں ان کا نام لیتے ہوئے پوچھتے ہوئے سب کو ڈرل لگا ہوا ہے سوشل میڈیا کے لڑکوں نے مجھے بتایا پنجاب میں ہماری گورنمنٹ ہے وہاں آتے جی جب کسی کو اچھا جی اس نے سوشل میڈیا میں کوئی ٹویٹ کر دیا اٹھا کے اس کے لے کے اس کو مار پہنٹا لگا کے اس کو اگلے دن گھر پہ لے آتے ہیں لوگوں کو اٹھاتے ہیں انہیں کہتے ہیں جی عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو آزم سواتی سے پوچھ رہے ہیں جی جاں جب بتائے ہیں عمران خان نے آپ کو یہ کہہ کرنے کے لیے اس کو گل کو بار بار کہتے رہے کہ جی کہو کہ یہ عمران خان نے تمہیں کہہ کرنے کے لیے یہ کون لوگ ہیں یہ یہ اس ملک کو فائدہ نہیں پچھا رہا ہے یہ ملک کے دشمن ہیں یہ ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں ان حرکتوں سے نہ کسی ادارے کی عزت بڑھتی ہے نہ اس ملک کے اندر کسی قسم کی جمہوریت آگے بڑھتی ہے لوگوں کی آزادی رائے کو اس طرح بند کر کے کبھی کسی کو عزت نہیں ملی یہ معاشرے کی تباہی کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں اور سارا کیا کس کے لیے جا رہے ہیں بڑے بڑے جو اس ملک کے جرائم پیشہ لوگ وہ آ کے آج اوپر بیٹھ گئے ہیں فائرنس پینسٹر کون ہے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی ہے اس نے کہ میں شریف خان کے لیے منی لانڈرنگ شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا ہدایبہ پیپر مل میں اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس کے پر بی بی سی فلم بنی ہوئی ہے وہ کازی فیملی جو لنڈن چوری کر کے پیسہ وہاں بھیجتا تھا اور یہ جو ہے شباز شریف اس کو اس کو اور اس کے بیٹے کو انڈر ٹرائل تھے سزا ہونے والی تھی ان کو سولہ ہر اروپائی کے کیس پہ وہ جو ایف آئی ای کا کیس تھا نواز شریف وہ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں زرداری اس کے کیسز ماف ہو رہے ہیں یہی نون لیگ نے اسے دو دفعہ جیل میں ڈالا تھا چوری پہ آج اس کے ساتھ ملے وہیں کیسز ماف ہو رہے ہیں میں تمام سینیٹرز کو تمام پالی میٹیرین کو اور تمام وکال میں سینئر وکیل ہوں رشید رزوی فاروق نائک یہ میرے کلاس فیلو تھے گورڈ میڈر میں نے لیا امریکہ کے اندر ٹیکسس پریم کورٹ میں نے میں نے وقالت کی میں تمام وکالہ کو اور تمام پالی میٹیرین کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر عدالتی عظمہ سے اس ملک کے انصاف کے اداروں سے مجھے انصاف نہیں مل سکتا تو پھر بند کر دیجئے یہ پارلیمنٹ اور بند کر دیجئے ہر عدلیہ اس لیے کہ اگر ایک سینئر وکیل کو اور ایک سینئر پالیمنٹیرین کو سترہ سال میرے ہو چکے ہیں سینئٹ کے اندر اگر انصاف نہیں مل سکتا ان چند لوگوں کو جو مجھے لے کے گئے ہم ارث نہیں کر سکتے جو کچھ ان نے کیا تو میرا یہ خیال ہے کہ انصاف کا نظام عدل کا نظام پاکستان کے اندر مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور ان دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے دو چیزیں اور میں ایڈ کر دوں سال محمد کو انہوں نے کل پکڑا پولیس نے کس چیز کے لیے جی پروٹیسٹ کر رہا تھا باہر پروٹیسٹ کس کر رہا ہے کہ یہ ایک بددیانتدار الیکشن کمیشنر نے یہ جو فیصلہ دیا ہے یہ کسی بھی قانون کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ کبھی اس طرح کا اہمکانہ فیصلہ کوئی دے سکتا ہے کسی سے پوچھ لیں اور اس کے پروٹیسٹ کر رہا ہے اور اس کے پر یہ سال محمد کی تصویر ہے اس کے گلے میں انہوں نے اسلام آمد پولیس نے وہ ڈالا ہوا ہے جس طرح کہ یہ کوئی ملک کا بڑا مجرم ہے یہ ایم این اے ہے جس سے انہوں نے یہ بھی تصویر کر جائے اور میں دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی ٹیم کو خاص طور پر آج مبارک دینا کہ فیٹف میں پاکستان کو جو گریل لسٹ میں ڈلوایا تھا انہوں نے نو لیگ نے اس میں سے میری ٹیم جس میں حماد اس کے کیپٹن تھے حماد ازر اور سارے ازاروں نے ملکٹ ٹیم ورک کر کے بڑی محنت سے اور یہ بڑی پاکستان کے لیے خوش آئین چیز ہے کہ آج ہم فیٹف سے نکل گئے ہیں میرا ٹو پارٹ کوئسچن ہے آپ سے ایک طرف ملک کا سیاسی ٹیمپریچر جو ہے بہت زیادہ ہے دوسری طرف شباز شریف تواتر کے ساتھ تسلسل کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں آج پاکستان پیپس پارٹی کے ایک رکن نے ایک عوضہ دار نے یہ کہہ بھی دیا کہ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں آپ سے ایک طور تصدیق کرنا چاہوں گا دوسرا سر جو آپ خود یہاں پہ اسی نشست میں فرما چکے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن ہو بھی نہیں رہے تو سر قوم یہ جاننا چاہتی ہے جن حلقوں میں ہم گھومتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ آپ پر امید ہیں کہ جو بیک ڈور پہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس سے بغیر لانگ مارچ کے نتیجہ نکل سکتا ہے دیکھیں مذاکرات خیر بیک ڈور چینل سے تو بات چیت ہمیشہ ہوتی رہتی ہے پولٹیکل پارٹیز ہمیشہ بات چیت کرتی ہے لیکن مجھے کوئی نی نظر آ رہا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا کیونکہ مذاکرات کس چیز کے لیے ہم نے کس چیز کے لیے کرنا ہے ہم الیکشن چاہتے ہیں الیکشن چاہتے ہیں ملک کے لیے الیکشن چاہتے ہیں کہ یہ چور جو اپنے سارے بار بار کیسز ختم کرتے جا رہے ہیں گیارہ سو اور روپے کے ملک میں ڈاکہ جو مارا وہ کیسز سارے نکال رہے ہیں ملک نیچے جا رہا ہے تو ہم ہم الیکشن چاہتے ہیں آج آپ دیکھ لیں برطانیہ میں میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں برطانیہ کے اندر وہ ان کی پرائیم منسٹر نے ریزائن کر دی ہے کنزرورٹی پارٹی کی مجورٹی ہے وہ کچھ سازش کے تحت نہیں آئے وہ ایک پورے الیکشن پروسس سے آئے ہوئے بھاری اکثریت ہے ان کی اپوزیشن کے ریئے الیکشن کروا حالانکہ صرف ان کی اندر پارٹی کی ایک پرائیم منسٹر نے ریزائن کیا ہے تو دوسری الیکٹ ہو سکتا ہے یہاں سازش کے تحت آئے پچیس پچیس کورڑ پی آئے وہاں سندھ ہاؤس کے در پیسہ چلا جنہوں نے لوٹے بنائے الیکشن کمیشن کو کوئی فکر نہیں تھی تا کہ یہ طرح بڑی کرپشن چل رہی ہے آپ لوگوں کے ضمیر خرید رہے ہیں اور پھر آکے ایکانومی انہوں نے تباہ کر دی اور پھر اپنے کرپشن کیسز بچا رہے ہیں جو کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے جمہوریت میں کہ آپ آپ قانون بنائیں اور اس سے خود ہی فائدہ اٹھا لیں یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہی وہ ہم مزاک ہو رہا ہے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ کیونکہ ایک ہی راستہ ہے اس وقت جب پاکستان تیزی سے دل دل میں نیچے جا رہا ہے ایک ہی طریقہ ہے اس پر سے رکالنے کا تو ہمارے لیے کوئی مزاکرہ صرف ادھر تک اہمیت ہے کہ الیکشن ہو لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروانے خاص طور پر اتنی کوشش کر کے انہوں نے تیار ہمارے کمزور سے کمزور حلقوں پر الیکشن جب وہ بھی ہار گئے ہیں تو مجھے اب کوئی امید نہیں ہے الیکشن کی اور انشاءاللہ میں میرے خلال میں جمعہ کو میں اناؤنس کر دوں گا اپنی ڈیٹ لانگ مارچ کی جمعہ کو اناؤنس کر دوں گا کس دن نکل رہے ہیں شباز شریف لیساں جو کہا ہے کہ ہم انران خانس صاحب کے ساتھ شباز شریف کی وہ تو کہتے ہیں ڈکی میں بند کر کے اس کو آرمی ہاؤس لے کے جایا کرتے تھے جازو لکہ آپ ہی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ڈکی میں چھپ کے اس کو لے کے جاتے تھے اس سے میں کیا بات کروں گا اسی پریس کانفرنس کے دوران ایک اور مقدمہ آپ کے اوپر ہو گیا آپ کہتے ہیں کہ کوئی رہ تو نہیں گیا ابھی ایک دامے قتل والا رہ گیا تھا تھانا ساگیٹیریٹ میں وہ بھی ہو گیا تو چوبیس کے قریب مقدمات میں زمانتے آپ لے چکے ہیں اب یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا آپ کی جب تک لانگ مارچ کی کال نہیں آئے گی تو آپ کو یہ پکڑنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ نیا مقدمہ درج ہوتا رہے گا ابھی الیکشن کمیشن والا بھی باقی ہے یہ جو نیا ہوا ہے تھانا ساگیٹیریٹ میں تو کیا اگر یہ مجھے پکڑ لیں گے تو یہ لانگ مارچ نہیں ہوگی یعنی کیا لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے دیکھیں اس وقت یہ ہے کہ ہم منظم طریقے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں ہم قوم کو کٹھا کرتے ہیں کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے یہ میں چیلنج کرتا ہوں یہ جو پچپن جلسے ہوئے ہیں جو میرے پانچے مینے میں یہ چیلنج کرتا ہوں دیکھیں اتنے بڑے کبھی جلسے ہوئے پاکستان میں تو قوم تو ادھر کھڑی ہے تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ منظم طور پر اتجاج ہوں یا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا کی طرف چلا جائے یا کیاوس ہو جائے کیونکہ دونوں ہونا اگر یہ منظم اتجاج کا راستہ روکیں گے تو کیاوس ہو جائے گا قوم تو تیار کھڑی ہے قوم تو یہ ملکی بند ہو جائے گا تو یہ فیصلہ کر لیں کیا چاہتے ہیں سر میرے دو سوال ہیں آپ سے پہلا سوال کہ سینیٹر سیفولہ نیازی ان کے حوالے سے بھی آپ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی اس کے بعد پی ٹی اے کا کوئی بیان نہیں آرہا آیا وہ گھر واپس آگئے ہیں کہاں پر ہیں کوئی تحریک انصاف کے وہ ظاہرہ سینیر رحمہ ہیں اور دوسری چیز کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے کیا الیکشن کمیشن کے اوپر حکمت کا دباؤ ہے یا کسی اور کا کیوں کہ آپ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جانب دار ہے دیکھیں الیکشن کمیشن کی مسیدی آپ کو بات دیں یہ اتنا بزدل آدمی ہے کیونکہ جو اخلاقی طور پہ آدمی کمزور ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہی بزدل ہے اس کے کیسز بھی ہیں جو پیٹرولیم منسٹری میں یہ سیکٹری تھا تب سے بھی اس کے پر کہانی ہیں تو یہ تو خود فیصلہ کر سکتا ہی نہیں تھا یہ جو فیصلہ ہے یہ خود کاری نہیں سکتا تھا یہ اس کو پیچھے سے حکم ملا ہے اب پیچھے سے حکم خیر شریف خاندان کا تو سب کو پتا ہے ان کا گھر کا یہ نوکر ہے لیکن اور کس نے اس کو پیچھے سے بوٹ لگایا ہے اب یہ دیکھنے والی بات ہے یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے لیکن یہ خود نہیں فیصلہ کر سکتا تھا سیف اللہ نیازی صاحب کو بارا ہے سیف اللہ وہ اصل پہ ہم اپنی مارچ کی تیاریاں کر رہے ہیں تو ہم کئی لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ انڈرگراؤنڈ رہے ہیں انڈرگراؤنڈ ہے جی سر لانگ مارچ کے حوالے سے آپ بار بار کہتے ہیں کہ قوم تیاری کرے پریپریشنز کرے سر کیا پریپریشنز ہیں کیسا لانگ مارچ ہوگا کیا کوئی نیا سرپرائز ہوگا اس کے اوپر تھوڑی سر مختلف ہوگا باقی مارچز سے بلکل مختلف ہوگا ہم سپیشلسٹ ہیں مارچز کے ہمیں پورا تجربہ ہے اس کا لیکن مجھے جو اس میں سب سے بڑی اس باری مختلف چیز نظر آ رہی ہے کہ میں نے قوم کی کبھی بیتابی نہیں دیکھی مارچ کے لیے جو اس مارچ کی ہے یعنی میں کیونکہ میں تو اپنے ایک انداز اپنی پوری پلاننگ کے تحت چال رہا ہوں نا لیکن قوم اس وقت بیتاب ہے ہر جگہ سے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی اب کب نکل رہے ہیں عام لوگ میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا کیونکہ عوام بہت تانگ ہیں ان سے تو وہ انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں میرا یہ اندازہ ہے کامیابی اللہ دینے والا ہے میرے نہیں خیال میں اس سے بڑا کبھی پروٹیس پاکستان کی تاریخ میں ہوگا سر یہ بتائیے گا کہ ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ قوم بیتاب ہے کل بھی لوگ آپ کے خلاف فیصلہ آنے پر سڑکوں پر نکلے اور آپ کے جو بہت زیادہ جو آپ کے لوگ ہیں کارکن ہیں وہ شاید یہی سمجھ رہے تھے کہ اب ہم روڈز پر آگئے ہیں اور اب لانگ مارچ کی کال دی جائے گی آپ سر پچیس کو بھی نہیں چاہتے تھے کہ بلڈ شیڈ ہو ابھی باتچیت کا آغاز ہوا ہے کسی سٹیج پر تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑے یہ باتچیت سے مسئلہ حل ہو جائے دیکھیں لانگ مارچ پر امن ہوگا یہ میں آپ کو بتا دوں میری چھبیس سال کی پولٹکس میں سارا کچھ میں نے آئین اور قانون کے دارے میں بیٹھ کے کیا تو یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ ہماری مارچ میں کوئی کسی قسم کا تشدد نہیں ہوگا بلکہ بڑا لوگ انجوائی کریں گے اس کو میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں فیملیز آئیں گی اس میں ہر یعنی لوگ ہر قسم کی پارٹسپیشن شہریوں کی ہوگی اور لوگ انجوائی کریں گے کیونکہ پروٹیسٹ ہوگا یہ لیکن اس میں ہم کسی قسم کا تشدد نہیں ہونے دیں گے اور ہمیں پورا پتہ ہے تیاری ہماری کیا ہے وہ میں پورا آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کیا کیا کرنا ہے انشاءاللہ جب میں اناؤنس کروں گا نا ڈیٹ اس کی لانج مارچ کی یا جمعہ رات یا جمعہ کو کروں گا اس کی ڈیٹ اور اس کے بعد بس پھر آپ اس کی آپ کے سامنے یہ مارچ کی ڈیٹیلز آتی رہیں گی نہیں وہ الیکشن کروائیں گے نہیں ہیں